بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ شملہ وفد کی تاریخی اہمیت اور اثرات کے حوالے سے گزشتہ لیکچر کے اختتام پر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایسا نہ ہو سرسید کے خیال کے مطابق ایسا نہ ہو کہ انگریز مسلمانوں کے خلاف دوبارہ اسی طرح سے جارہانہ انتقامی سرگرمیاں شروع کر دیں جو کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بعد شروع ہو چکی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ حالات تبدیل ہوئے سرسید نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنی تمام تر توجہ تعلیم کے حصول پر خرچ کر دیں صرف کر دیں چنانچہ مسلمانوں نے تعلیم حاصل کی اور وقت کے ساتھ ساتھ انگریزوں کی زبان انگریزوں کے طرز معاشرت انگریزوں کی سوچ اور انگریزوں کے مجموعی طور پر حالات کو اچھی طرح سمجھا اور وہ انداز سیکھا کہ جس میں انگریزوں سے بات کر کے منوائی جا سکتی تھی پھر آہستہ آہستہ انڈین نیشنل کانگریس بننے کے بعد کچھ تیز رفتاری سے حالات میں تبدیلی آئی اور اٹھارہ سو بانوے کا قانون پاس ہونے کے بعد اس بات کی شدت سے ضرورت محسوس ہوئی کہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ بھی ہونا چاہیے اور اس حوالے سے بھی آواز اٹھانی چاہیے آخر کارت اردو ہندی تنازعہ یوپی کے واقعات محمدن پولٹیکل آرگنائزیشن تقسیم بنگال یہ سارے واقعات مسلمانوں کی سیاسی تربیت اور سیاسی حوصلہ افضائی کے لیے کافی تھے پھر مسلمانوں کے اندر بھی ایک پڑا لکھا طبقہ پیدا ہو چکا تھا یعنی سامنے آ چکا تھا جو کہ جدید دور کے تقاضوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا ان حالات میں شملہ وفد ترطیب دیا گیا جس میں مرکزی کردار نواب محسن الملک نے ادا کیا اور یہ وفد کامجاب واپس لوٹا تو مسلمانوں کی سیاسی طور پہ کافی حوصلہ افضائی ہوئی جیسا کہ میں نے اس ہیڈنگ کے شروع میں ذکر کیا تھا اب اس سیاسی حوصلہ افضائی کی کیا خاص بات یا اہمیت تھی وہ یہ تھی کہ اس سیاسی حوصلہ افضائی نے مسلمانوں کو اپنی مرکزی اور مستقل نویت کی سیاسی جماعت قائم کرنے پر آمادہ کیا شملہ ہی میں اہم مسلمان اکابرین نے اس حوالے سے گفتگو شروع کر دی باہمی خیالات کا تبادلہ شروع کر دیا اور یہ بات ٹیپ آئی کہ اس سال محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس دھاکہ میں منقد ہونا ہے اس کے لیے سب لوگ اکٹھے ہوں گے تو اس موقع پر کوئی جو ہے اقدام کیا جائے گا گویا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ شملہ وفد کا جو واقعہ تھا یا شملہ وفد کی کامیابی تھی وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا ایک اہم سبب ثابت ہوئی اس طرح اس واقعہ نے مسلمانوں کی سیاسی میدان میں کافی زیادہ حوصلہ فزائی کی اس کے علاوہ ایک اور اہم اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس وقت حالات کچھ اس طرح کے پیچیدہ نویت کے تھے کہ ہندو تقسیم بنگال کو منسوخ کرانے کے لیے کافی زیادہ پرزور تحریک چلا رہے تھے چنانچہ انگریز یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو تھوڑی سی تسلی جی جائیں تاکہ وہ ہندووں کی تحریک کے جواب میں کوئی اپنی تحریک نہ شروع کریں اور حالات حکومت کے کنٹرول سے باہر نہ ہو جائیں کیونکہ ہندو ظاہر ہے کہ انگریزوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے خلاف بھی حرکات و سکنات میں مصروف تھے سو لارڈ منٹو کی اس حوصلہ افضائی سے بڑی حد تک حکومت کا یہ مقصد حاصل ہو گیا اور مسلمان کسی قسم کی اشتیال انگیز سرگرمی سے باز رہے اور حالات حکومت کے کنٹرول میں رہے اس کے علاوہ اس کا ایک اور اہم بات اس کا ایک اہم اثر یہ تھا کہ اب تک حکومت قطعی طور پہ ہندو نواز رجحانات رکھتی تھی اور حکومت نے جنگ کے خاتمے کے بعد سے لے کر اب تک ہر شعبہ زندگی میں ہندووں کو ترقی دینے کا سلسلہ ترجیحی بنیاد پر جاری رکھا ہوا تھا اور ہندووں کا یہ خیال تھا کہ مسلمان ہر شعبہ زندگی میں انتہائی پسماندہ ہیں اور کسی بڑے قام کی کوئی اہلیت یا قابلیت نہیں رکھتے ہیں یہ واقعہ ہندووں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے اگر آسان زبان میں الفاظ میں بات کی جائے تو آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھا مسلمان متحد ہوئے اور وہ وائس رائے تک جا پہنچیں انہوں نے وائس رائے کی خدمت میں اپنے مطالبات پیش کیے اور وائس رائے کا جواب بھی حوصلہ افضاء تھا یہ بات ہندووں پر کلیر ہو گئی واضح ہو گئی کہ مسلمانوں کو جتنا نااہل وہ سمجھتے ہیں مسلمان کو اتنی زیادہ نااہل نہیں اور بوقت ضرورت اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے منظم ہو کر آلہ ترین سطح تک بھی پہنچ سکتی ہے اگر ہم یہاں مجودہ زمانے میں دیکھیں تو ملک یعنی پاکستان کی بھی اگر بات کریں تو پاکستان میں کسی قوم یا کسی طبقے کسی مذہبی گروپ کے نمائندے اکٹھے ہوں اور وہ صدر یا وزیراعظم سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ ایک اہم بات ہوتی ہے لیکن بہت بڑی اور اہم بات نہیں ہوتی اس لیے کہ موجودہ زمانے میں کسی گروپ کے نمائندوں کا صدر یا وزیراعظم تک پہنچنا کوئی بہت زیادہ بڑے لیول کا انقلابی کام نہیں سمجھا جاتا اتنا بڑا انقلابی یا تاریخی کام کہ اس واقعہ کو تاریخ کا حصہ بنا کے تاریخ کی کتابوں میں پڑھانا شروع کر دیا جائے اس لیول تک اہم نہیں سمجھا جاتا تو پھر اس واقعہ کو کیوں اہم سمجھا جاتا ہے وہ اس لیے کہ اس زمانے میں جو گورنر جرنل ہوتا تھا جسے روائے سرائے بھی کہا جاتا تھا وہ بہت بڑے لیول کا اہدے دار ہوتا تھا اور یہ ایک بڑی انہونی اور ناممکن سی بات سمجھی جاتی تھی کہ مسلمانوں جیسی پسماندہ قوم کے نمائندے گورنر جرنل تک پہنچ سکیں گے یہ تقریبا نا قابل یقین اور نا قابل عمل بات سمجھی جاتی تھی اور خاص طور پہ ہندو مسلمانوں کو انتہائی نا اہل انپرد جاہل قوم سمجھا کرتے تھے اور ان کے نزدیک مسلمان قطعی طور پہ اتنی اہلیت نہیں رکھتے تھے کہ اپنے مطالبات کو پراپرلی ترتیب دے سکیں اور وائس رائے سے ڈسکس کر کے حوصلہ یہی وہ وجہ تھی کہ ان کی توقعات کے برعکس جب مسلمان وائس رائے تک پہنچ گئے اور لارڈ منٹو کا جواب بھی دوستانہ تھا حوصلہ افضاء تھا تو ہندو رہنماؤں کی اکثریت نے حتیٰ کہ گاندھی جی نے بھی لمبے عرصے تک لارڈ منٹو کو حدف تنقید بنایا اس واقعہ کی بنیاد پر اس طرح مسلمانوں کی قومی اہمیت میں کافی زیادہ اضافہ ہوا اور مسلمانوں نے اپنے حقوق کے لیے پہلے سے زیادہ مؤثر انداز میں آواز اٹھانا شروع کرتی ان حالات میں ہندووں نے ایک بڑا اعتراض شروع کیا یہ تو اس وفد کی اہمیت کے حوالے سے کچھ پوائنٹ ہیں اور ان میں ایک نوٹیبل پوائنٹ یہ بھی ہے یہ میں آپ کو ہندووں کے اعتراض سے پہلے کلیر کرتا چلوں کہ یہی وہ بڑا واقعہ تھا جو کہ آگے چل کے انیس سو نو میں نافذ ہونے والی منٹو مورل اصلاحات جن کا دوسرا نام قانون حکومت ہند انیس سو نو عیسویں ان کی بنیاد ثابت ہوا لارڈ منٹو نے اچھی طرح مسلمانوں کے اس مطالبے کو جداغانہ حق نیابت کے مطالبے کو محسوس کر لیا اور انیس سو نو کی اصلاحات کو انیس سو نو کی اصلاحات کے ڈھانچے کو ترطیب دینے اور نافذ کرانے میں اہم کردار ادا کیا لارڈ منٹو کے ساتھ ساتھ وزیر ہند جون مارلے کا بھی بہت اہم رول تھا اسی لیے اس قانون کو یعنی قانون حکومت ہند گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ انیس سو نو اسویں کو منٹو مارلے ریفارمز یا منٹو مارلے اصلاحات کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے تو اگر یہ وفد لارڈ منٹو کے سامنے پیش نہ ہوتا تو یقینی طور پہ مسلمانوں کو جدہ گانہ نیابت کا یہ حق جو کہ منٹو مارلے اصلاحات میں ملا وہ اس وقت ان اصلاحات میں نہ مل سکتا سو اس طرح اس وفد کے لارڈ منٹو کی خدمت میں حاضر ہونے یا مجموعی طور پہ اگر آسان بات کی جائے تو شملہ وفد کے واقعہ کی بہت زیادہ اہمیت اور اس کے دور رست تاریخی اثرات ہیں جن میں سے چند ایک کو میں نے آپ کے سامنے مختصرا پیش کیا اب ہم آتے ہیں اس ٹاپک کے آخری حصے کی طرف اس پر رد عمل کیا آیا اس پر رد عمل یا اعتراض کافی سارے آئے ایک اہم رد عمل کا صرف میں ذکر کروں گا وہ یہ تھا جو کہ ہندوؤں کی طرف سے آیا کہ یہ وفد انگریزوں کے اشارے پر ترتیب دیا گیا یہ انگریزوں اور مسلمانوں کی ملی بھگت کا نتیجہ تھا اور اس وفد کو ایک کمانڈ پرفارمنس یعنی اس کے لئے اس کے لئے اسطلع استعمال کی جاتی ہے کمانڈ پرفارمنس یعنی کسی کے حکم پر کی جانے والی کارکردگی یہ انگریزوں کے حکم یا انگریزوں کے اشارے پر گے وفد ترتیب دیا گیا تھا اس کے لئے کمانڈ پرفارمنس کی اسطلع استعمال کی گئی ہندو اخبار ہندووں کے زیرے اثر چلنے والے شائع ہونے والے اخبارات نے اس پر کافی زیادہ اعتراضات کیے ہندو اکابرین نے جو اخبارات میں بیانات جاری کیے ان میں یہ بات اٹھائی گئی کہ یہ ایک کمانڈ پرفارمنس تھا یہ ایک کمانڈ پرفارمنس ہونے کی وجہ سے قابل مضمت اور قابل اعتراض واقعہ ہے بلکہ ہندو اکابرین کی طرف سے مسلمانوں کو نواب محسن الملک اور ان کے ساتھیوں کے خلاف احتجاج کرنے کی تلقین بھی کی گئی کیونکہ یہ لوگ جو داگانہ طرز نیابت اور دو قومی نظریہ کے قائل تھے جس کی وجہ سے ہندو رہنماؤں نے مسلمان عوام کو ان کے خلاف اکسانے یعنی نواب محسن الملک اور ان کے ساتھ